اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ایم ڈاکٹر اجاز عباسی اور آپ کو دیکھیں بائیلیجی ہم بائیلیجی کا جو موڈل پیپر ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ کا جو بائیلیجی کا پیپر ہے یہ چار سیکشنز میں ڈیوائیڈ ہوگا جیسے کہ فیڈل بورڈ کی طرف سے جاری کردہ جو پالیسی گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق اس میں سیکشن اے سیکشن بی سیکشن سی اور سیکشن ڈی چار سیکشنز ہوں گے سیکشن اے جو ہے اس کے اندر سیونٹین ایم سی کیوز ہوں گے ملٹیپل چائس کسٹنز ہوں گے سیکشن بی جو ہے اس کے اندر شارٹ کسٹنز ہوں گے ٹین شارٹ کسٹنز ہوں گے اور ان میں سے آپ نے سیون جو ہے وہ اٹیمٹ کرنے ہیں ہر کسٹن کے جو ہے وہ 3 مارکس ہوں گے سیکشن سی جو ہے اس کے اندر بھی 10 قو strikes ہوں گے اور ان میں سے آپ نے سیون شارب کوا strikes new اور یہ بھی جب وہ ہر ایک 3 مارکس کا ہوگا اور اس طرح سے 21 مارکس کے جب وہ دونوں سیکشن بی اور سی ہوں گے سیکشن ڈی جو ہے یہ 26 مارکس کا ہے اور اس کے اندر 3 long questions ہوں گے جن میں سے آپ نے دو جو ہے وہ attempt کرنے ہیں اور یہ جو 2 questions ہیں یہ پارس میں بھی ہو سکتے ہیں اور اس طرح سے جاہو آپ نے جاہو تین میں سے دو اٹیم کرنے ہیں فیڈل بورڈ کی طرف سے جو جاری کردہ پالیسی گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق جو آپ کا پیپر ہے اس پیپر کے اندر تین طرح کے قویسٹن آپ سے جاہو پوچھے جائیں گے ان میں نالج بیس، انڈرسٹیننگ بیس اور اپلیکیشن بیس نالج بیس قویسٹن جو ہے وہ ایسے قویسٹن کو ہم کہتے ہیں جو کہ آپ نے اپنے جو ہے وہ سلیبس میں جو ہے وہ کوئی topic suppose آپ نے پڑھا اور آپ نے as such اس کا answer جو ہے وہ آپ نے paper میں لکھنا ہے جیسے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کب بنا تو آپ نے جیسے سلیبس کے اندر پڑھا ہوگا پاکستان جو ہے وہ 27 رمضان المبارک کو جو ہے وہ مارز و جود میں آیا تو اگر آپ سے یہ question کیا جاتا ہے کہ پاکستان کب مارز و جود میں ہے تو آپ نے جو ہے وہ same to same یہ چیز لکھتے نہیں ہیں تو اس طرح کے questions کو ہم کہتے ہیں knowledge based questions knowledge based questions جو ہے یہ جو پوچھے جاتے ہیں تو ان میں normally آپ سے جو ہے وہ جو terms اس میں استعمال ہوتی ہیں تو وہ نیچے یہ دی ہوئی ہیں related terms اور command words جیسے arrange, define, duplicate, label, list, memorize, name, order, recognize, relate, recall, repeat, reproduce, state اس طرح کی statement جو ہے وہ use ہوتی ہے اس کے بعد ہیں understanding based questions understanding based questions ایسے questions ہوتے ہیں جو کہ جن میں آپ نے جو ہے وہ اپنے سلیبس کے اندر کوئی concept آپ نے پڑھا paper میں جو question آتا ہے اس میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ جو concept ہے وہ اس situation میں کس طرح اپلائی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے suppose noise کے بارے میں پڑھا اور اس کی types کے بارے میں اور آپ سے جو ہے وہ paper میں پوچھا جاتا ہے کہ noise جو ہے اس کا human health کے اوپر کیا effect ہے تو اس طرح سے جب آپ نے کوئی سلیبس میں جو ہے وہ کوئی چیز پڑھی اور اس کا آپ نے جو ہے وہ ایک نئی یا novel situation میں جو use ہے وہ بتانا ہوتا ہے تو اس کو ہم understanding based کہتے ہیں تو اس طرح کے جو understanding based questions ہوں گے یہ 50% ہوں گے یعنی اگر آپ کا 100% نمبر کا paper ہو تو اس میں سے جو 50 marks کا paper ہے وہ understanding based ہوگا 30% جو ہے یا 30 marks کا جو ہے وہ 100 میں سے knowledge based ہوگا اور remaining جو 20% ہے وہ جو ہے وہ application based تو application based question جو ہے جو کہ 20% ہوں گے یہ کس طرح کیوں گے آپ نے suppose جو ہے وہ antibiotics کے بارے میں پڑھا کہ what are antibiotics جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں آپ نے سلیبس میں پڑھا لیکن آپ سے جو paper میں question پوچھا جاتا ہے کہ antibiotics جو ہے یہ کسی disease کو control کرنے کے لئے کس طرح سے effective ہوتی ہیں تو یہ آپ کا application based question جو ہے وہ ہو جاتا ہے اگر آپ further detail میں جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں اور جو choice ہے اس کے بارے میں آپ پڑھنا چاہیں تو یہ آپ page جو ہے وہ اس کو go through کر سکتے ہیں کوئی بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ ضروری information نہیں ہے اگر آپ اس کو نہ بھی read کریں تو کوئی ایسا issue نہیں ہے لیکن اگر آپ زیادہ detail میں جو ہے وہ paper کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی ایک نظر read کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ biology کا model paper ہے model question paper پر ہے جو 2006 کا جو national book foundation کا جو syllabus ہے 2006 curriculum کے accordingly تو یہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہے اس میں جو section a ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے وہ 17 marks کا ہے اور پہلے 25 marks 25 minutes میں آپ نے یہ جو paper ہے یہ آپ نے complete کرنا ہوگا آپ نے اس کا answer جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہوگا OMR sheet کے اوپر آپ نے solve کرنا ہوگا سارے option read کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ جو best option ہے اس کو آپ نے جو select کرنا ہوگا پھر OMR sheet کے اوپر آپ نے اس کو جو ہے وہ circle کرنا ہوگا تو یہ جو ہے وہ 17 marks کا جو ہے وہ section a ہے جو 25 minutes میں آپ نے complete کرنا ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ section b ہے section b اور c دونوں جو ہیں یہ short questions ہیں اور جو short questions ہیں ہر ایک جو ہے وہ تین نمبر کا ہے یہ جو short questions ہیں chapter 1 سے 7 تک جو chapters ہیں ان میں سے جو short questions ہیں وہ section b میں آئیں گے اور section c جو ہے اس میں chapter 8 سے 13 تک جو ہے وہ questions آئیں گے تو جو section b ہے اس میں total 10 parts ہیں 10 میں سے آپ نے 7 جو ہے وہ attempt کرنے ہوں گے سو ہر ایک یہ 3 marks ہیں تو 7 3s are 21 so یہ 21 marks کا جو ہے وہ section b ہے section c جو ہے یہ chapter 8 سے 13 تک ہے اور اس میں بھی 10 میں سے آپ نے 7 short questions attempt کرنے ہوں گے اور ہر ایک جو 3 marks کا ہے تو یہ بھی section جو ہے وہ 21 marks کا ہے so b اور c جو ہے وہ دونوں short questions ہیں اس کے بعد جو long questions ہیں جو یہ section d میں آتے ہیں section d جو ہے اس میں جو extended response questions ہیں یہ تین questions آپ کے سامنے ہیں اور تین میں سے جو ہے وہ آپ نے دو questions جو ہے وہ attempt کرنے ہوں گے ہر question کے 13 marks ہوں گے سو یہ 26 marks کا جو section بنتا ہے اور اس میں جو ہے وہ زیادہ تر جو questions ہیں جو کہ 13 marks کافی زیادہ marks ہیں اس لیے mostly جو ہے اس کے جو parts ہیں وہ دو parts ہوتے ہیں a اور b but sometimes جو ہے وہ تین parts بھی a b اور c بھی ہو سکتے ہیں جبکہ کوئی بھی section جو ہے کوئی بھی parts جو ہے وہ کم سے کم بھی چار number کا ہوگا یعنی کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک question جو ہے وہ ایک part جب وہ چار number کا ہو دوسرا جب وہ نو number کا ہو تو اس طرح سے 13 marks ہو جائیں اور جبکہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پانچ کا ہو ایک آٹھ نمبر کا ہو ایک چھے نمبر کا اور ایک سات نمبر کا part ہو جبکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک چار نمبر کا ہو دوسرا بھی چار نمبر کا ہو اور تیسرا جو پانچ نمبر کا ہو تو اس طرح سے تین پارٹس بھی جب ہو سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب ایکزامنل پیپر بناتا ہے تو اس نے چونکہ بیلنس کرنا ہوتا ہے پوری بک یا پورے سلی بس میں سے تو اس کے اکارڈنگلی پھر وہ جو ہے وہ دو یا تین پارٹس جو ہے وہ رکھ لیتا ہے تو یوں آپ نے جو ہے وہ سیکشن ڈی جو ہے اس میں تین میں سے دو لانگ کوسٹن جو آٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں تو یہ جو ٹونٹی سیکس مارکس کا ہے سو جو سبجیکٹی پیپر ہے آپ کا وہ اس طرح سے جو ہے وہ سکسٹی ایٹ مارکس کا ہے اور جو آپ کا اوبجیکٹی پیپر ہے یہ جو ہے وہ سیونٹی مارکس کا ہے تو ٹوٹل آپ کا ایٹی فائی مارکس کا جو ہے وہ یہ پیپر جو ہوگا آئی ہوپ سو پیپر پیٹرن سے ریلیٹڈ جو آپ کی جو کنسرنس ہیں وہ سارے کلیر ہو گئے ہوں گے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اپنے فرنس میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی بینیفٹ لے سکیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ